نمشکار دوستوں میں ہوں عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عادل دوستوں ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے موبائل سے کیسے چیک کریں کہ آپ کا آدھار کارڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے لنک ہے یا نہیں تو گائز آج کے دور میں آدھار کارڈ بینک سے لنک ہونا انیوار رہے ہیں اگر آپ کا آدھار کارڈ بینک اکاؤنٹ سے لنک نہیں ہے تو آپ ٹرانجیکشن نہیں کر پائیں گے اگر آپ کا آدھار کارڈ بینک اکاؤنٹ سے لنک نہیں ہے تو اس کے لیے میں آگے ویڈیو بنا ہوں گا کہ آپ کیسے ان لائن اور اوف لائن دونوں طریقے سے آپ اپنا آدھار کارڈ بینک سے لنک کر سکتے ہیں تو گائز آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنا موبائل سے کیسے چیک کریں کہ آپ کا آدھار کارٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے لنک ہے یا نہیں تو گائز اس کے لیے آپ کو اپنے موبائل کے کوئی بھی براوزر میں جانا ہوگا میں کروم براوزر پر جاتا ہوں اور یہاں سرچ کرتا ہوں ادائی یو آئی ڈی اے آئی تو گائز ادائی ڈورٹ گورنمنٹ ڈورڈینٹ ویف سائٹ آپ سرچ کریں گے تو ڈائریکٹ مہت جائیں گے آدھار کی اپیشیل ویف سائٹ پر تو گائز یہاں پر آپ نیچے سکرول کریں گے نیچے لکھا ہوگا آدھار سرویس یہاں پر آدھار سرویس پر کلک کر رہے ہیں یہاں پر نیچے سکرول آئیں گے یہاں پر لکھا ہوگا آدھار لنکنگ اسٹیٹس تو گائز یہاں پر کلک کریں گائز ایک نیا پیچ کل کر آئے گا یہاں پر آپ اپنے آدھار نمبر سے ورشوال آئی ڈی سے پتہ کر سکتے ہیں تو گائز یہاں پر میں اپنا آدھار نمبر ڈالتا ہوں یہاں پر میں کیپچے فل کرتا ہوں اور یہاں سینڈ ڈو ڈی پر کلک کر دیتا ہوں تو گائز آپ کے آدھار کارٹ سے ریجسٹر موبائل نمبر پر ایک میسیج آئے گا میرے موبائل نمبر پر آ چکا ہے تو نیچے سکرول کر کے یہاں پر او ٹی پی ڈالتے ہیں تو گائز میرا او ٹی پی ہے بتیس چالیس چون سٹھ او ٹی پی ڈال کر گائز یہاں پر سب میٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس آتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوتا ہے آدھار نمبر آپ کا لکھا ہوگا لاشٹ کے فور ڈیجٹ بینک لنک کی سٹیٹس ایکٹیو یعنی آپ کا بینک اکاؤنٹ چال ہو گئے اور بینک لنک ڈیٹ آپ کے بینک سے یہ کب لنک ہوا تھا آٹھ اپریل دو جاب بیس کو بینک کونسی ہے پنجاب نیشنل بینک تو گائز اس طریقے سے آپ اپنا آدھار کارڈ کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی موسیقی